بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب ثم الصلاة والسلام وتحییت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْضَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَإِمَامَتِهِمْ وَخِلَافَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكریم بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ استفاء آدم ونوح وعلى ابراہیم وعلى امران على العالمين صلوات بر محمد وعلى محمد عزیزان محترم بزرگان ملت برادران ایمانی اور معزز ترین سامین اکرام اس اشرح مجالس کی آج کی یہ شٹی مجلس جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس اشرح مجالس کے لیے جس آیاء کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس آیت میں اللہ اپنے کچھ چنندہ بندوں کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ان اللہ استفادما ونوح وعلى ابراہیم وعلى امران على العالمین یعنی بے شک اللہ نے مصطفیٰ بنایا اللہ نے چن لیا آدم کو نوح کو آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو آلمین پر سب سے پہلے مرحلے پر اللہ نے جسے چنہ وہ جناب آدم ہے اور اس آیت کے زیل میں دوسرے مصطفیٰ جناب نوح ہیں جناب نوح وہ نبی ہے کہ جن کا نام تاریخ میں نوح نہیں ہے بلکہ جن کا اصل نام عبدالغفار یا عبدالستار ہے جناب نوح وہ نبی ہے جن کا اصل نام عبدالغفار یا عبدالستار ہے لیکن پورے قرآن میں اللہ نے نوح کو عبدالغفار کہہ کے یاد نہیں کیا عبدالستار کہہ کے یاد نہیں کیا بلکہ اللہ نے جب بھی اس نبی کا تذکرہ کیا تو نو کہہ کے یاد کیا نام عبدالغفار اور عبدالستار تھا تو نام نو کیسے پڑھا اور اللہ کو یہ نام اتنا پسند کیوں آیا کہ اس نے عبدالغفار اور عبدالستار کے نام سے یاد ہی نہیں کیا بلکہ جب بھی تذکرہ کیا تو اسی نو نام سے تذکرہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نو کی قوم بڑی ظالم قوم تھی جب یہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جناب نو کی قوم ان پر اتنے ظلم کرتی تھی کہ یہ اپنے قوم کے ظلم پر اللہ کے سامنے نوحہ پڑھا کرتے تھے اور ظالم کے خلاف مظلوم کا نوحہ پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نام ہی نورت دیا آپ نے توجہ نہیں کی آج لوگ کہتے ہیں یہ ازاداری کیا ہے یہ گریہ کیا ہے یہ نوحہ کیا ہے ازاداری بیدت ہے گریہ کرنا بیدت ہے آن سبحانہ بیدت ہے نوحہ پڑھنا بیدت ہے اگر نوحہ پڑھنا گریہ کرنا مظلوم کے خلاف ظالم کے خلاف مظلوم کا گریہ کرنا اور نوحہ پڑھنا بیدت ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو نونہ کہتا اللہ کا اپنے نبی کے اس نام کو چھپا کر اور نونہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نوحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے اللہ کی پسند ہے سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد تو اصلا تمہید میں میں وقت لوں گا جناب نوح جن کا نام عبدالغفار یا عبدالستار تھا برسو انہوں نے تبلیغ دین کی سب سے زیادہ عمر پائی ڈھائی ہزار سال کی عمر اس میں تقریباً نو سو سے زیادہ برس تک جناب نوح تبلیغ کرتے رہے سوال یہ ہے کہ ڈھائی ہزار سال عمر پائی اور تبلیغ صرف نو برس یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ اس نے جس نبی کو بھی بھیجا ڈائریکٹلی اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم کلمہ پڑھواؤ بلکہ یہ کہا کہ پہلے اپنے کردار کا مظاہرہ کرو پہلے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھواؤ لوگوں کے سامنے اپنی امانتداری دکھاؤ اپنی صداقت کا کلمہ پڑھواؤ جب لوگ تم پر بھروسہ کرنے لگے تمہیں امانتدار تسلیم کرے تمہیں صادق ماننے لگے تمہیں با کردار اور با اخلاق مانے تب تم دین کی تبلیغ کرو اور یہ ہر بندے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے کردار کو سوارو بعد میں تبلیغ کرنا تو جناب نون اپنے کردار کا مظاہرہ کرتے رہے لوگوں سے اپنے اخلاقیات کا کلمہ پڑھواتے رہے اور جب اللہ کا حکم آیا کہ نون اب تبلیغ کرو تو جناب نون نے کہا پروردگار میں اس جاہل قوم کے سامنے برسوں سے رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کتنی ظالم قوم ہے اگر میں ان کے سامنے یہ کہوں گا کہ اللہ کو مانو اصل دین کو اپناو تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھ پہ ظلم ڈھائیں گے پروردگار تیرے حکم سے میں تبلیغ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری مدد کون کرے گا میں تو اکیلہ ہوں آواز پروردگار آئی نو گھبراؤ نہیں تبلیغ اباد میں کرنا پہلے جناب عدریس کی پوتی جناب عمورہ سے شادی کرو وہ تمہاری زوجیت میں آئیں گی اور جب تم تبلیغ کرو گے تو سب سے پہلے تم پر ایمان لانے والی جناب عمورہ ہوں گی کیا فرمایا اللہ نے پہلے تم شادی کرو عمورہ سے عدریس کی پوتی سے وہ تبلیغ دین میں تمہاری مددگار ہوں گی اس کا مطلب اللہ کا قانون ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے نبی کی مدد کسی نہ کسی زوجہ کے ذریعے سے ضرور کرواتا ہے نہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے بھئی اللہ کا قانون بن گیا کہ وہ اپنے نبی کی مدد کسی نہ کسی زوجہ کے ذریعے سے ضرور کرواتا ہے اللہ نے جیسے نو کی مدد عمورہ کے ذریعے سے کروائی ویسے ہی محمد کی مدد خدیجہ کے ذریعے سے کروائی سلوات پہے بر محمد و آل محمد جیسے نو کی مدد عمورہ نے کی ویسے ہی رسول کی مدد بی بی خدیجہ نے کی ورنہ جب اسلام آیا اسلام کی تبلیغ ہوئی تو مسلمان تو یہی کہتے رہے کہ ہم کھائیں گے کیا ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے ہمارے پاس غربت ہے تو خدیجہ آگے بڑھی جتنا مال لے جانا ہو لے جاؤ میرے شوہر کا ساتھ دوں اسلام کو اپناو اور اکثریت اس میں ایسی تھی جو دولت کی لالس میں اسلام کو قبول کرنے والی تھی لیکن خدیجہ نے اپنی ساری دولت لٹا دی اور رسول کی مدد کی رسول کا مددگار بنا کر اللہ نے بی بی خدیجہ کو بھیجا تھا اسی لئے رسول کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو بی بی خدیجہ سے تھی سب سے زیادہ کسی سے الفت کرتے تھے تو بی بی خدیجہ سے اور اتنی محبت تھی کہ جب تک زندہ رہیں رسول نے دوسری شادی ہی نہیں کی جتنی بھی شادیاں ہوئی رسول کی وہ سب خدیجہ کے بعد ہوئی ہیں بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئی ہیں جب تک خدیجہ زندہ رہی تب تک رسول خدا نے خدیجہ کے علاوہ کسی اور بی بی سے نکاحی نہیں کیا کسی اور کو اپنی زوجیت ملا ہے نہیں اور جب بی بی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی رسول نے جتنی بھی شادیاں کی ان سب کے سامنے رسول سب سے زیادہ اگر تذکرہ کرتے تھے خدیجہ اتنی اچھی تھی خدیجہ نے میرے لئے مال و دولت خرج کی خدیجہ میرے لئے بہترین شریک حیات تھی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب خدیجہ کی بات ہوگی دوسری عزواج کے سامنے تو ہر بی بی تو ام سلمہ تھی نہیں کہ جو برداشت کر جاتی ان میں کچھ ایسی بھی تھی کہ جنہیں خدیجہ کے نام سے چڑھ ہونے لگی انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوئی خدیجہ کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا اب تو ہم آپ کی زوجیت میں ہیں ہمیں دیکھئے ہم جوان بھی ہیں ہم آپ کی زوجیت میں ہیں آپ جب دیکھئے خدیجہ کرتے رہتے ہمارا ذکر ہی نہیں کرتے ہماری تعریف ہی نہیں کرتے رسول کو ایک مرتبہ جلال آیا رسول نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری جیسی نجانے کتنی عورتیں آ جائیں پھر بھی وہ خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ آخر رسول خدا یہ بتائیے کہ خدیجہ میں ایسا کیا تھا کہ میں کیا بتاؤں اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں سب سے بہتنین عورتیں صرف چار بنائی ہیں جن سے بلند کوئی بی بی نہیں ہے چار عورتیں سب سے بلند ہیں کہ کون کون سی رسول نے فرمایا پہلی بی بی کا نام ہے آسیہ دوسری بی بی کا نام ہے مریم تیسری بی بی کا نام ہے خدیجہ اور چوتھی بی بی کا نام ہے میری بیٹی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ سنیے گا چار عورتیں دنیا کی عظیم ترین عورتیں جناب آسیہ جناب مریم بی بی خدیجہ اور شہزادی کبرا سلام اللہ علیہ چار عورتیں اب یہ چار عورتیں ہیں کون کا آسیہ فرعون کی زوجہ مریم عیسیٰ کی ماں فاطمہ حسنین کی ماں خدیجہ فاطمہ کی ماں زوجہ اور بھی تھی رسول کی عزواج اور بھی تھی لیکن بہترین عورتوں میں رسول کی صرف ایک زوجہ کو رکھا کون جناب خدیجہ فاطمہ کی ماں اس کا مطلب اللہ خود بتا رہا ہے امت کی ماں ہونا اور بات ہے فاطمہ کی ماں ہونا اور بات ہے سلوات پہے بر محمد و آل محمد زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد بات ہے تو اس لیے میں سب سے زیادہ تذکرہ خدیجہ کا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہترین عورتوں میں سے ہیں عظیم ترین عورتوں میں سے ہیں انہوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے کیا کوئی اور بھی فضیلت ہے بی بی خدیجہ کی رسول نے کہا تمہارا اور خدیجہ کا مقابلہ ہی کیسا تم کبھی بھی خدیجہ کی برابری کر ہی نہیں سکتی کہا میں بھی تو آپ کی زوجہ ہوں خدیجہ بھی آپ کی زوجہ تھی ہم مقابلہ اور برابری کیوں نہیں کر سکتے کہا سنو تم میں اور خدیجہ میں بہت بڑا فرق ہے کہا فرق کیا ہے کہا سنو خدیجہ میری وہ زوجہ تھی وہ زوجہ تھی کہ جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائی جب ساری دنیا ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی اور دوسری صفت خدیجہ کی یہ ہے کہ جب پورا مکہ مجھ سے اپنی دولت چھپا رہا تھا خدیجہ مجھ پہ دولت گتا رہی تھی اب تیسرا جملہ جو رسول نے فرمایا ہے بڑا غزب کا جملہ کیا کہا کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی جب پورا مکہ مجھ سے اپنی دولت چھپا رہا تھا تب خدیجہ مجھ پہ اپنی دولت لٹا رہی تھی اور تیسری صفت خدیجہ کی یہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ مجھے ابتر کے تالے دے رہے تھے اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے فاطمہ عطا کی ہے سلوہ پڑھے برمحمد وآل محمد میں پریشان ہو گیا تھا لوگوں کے تانے سن سن کے اللہ نے مجھے کئی اولادیں دی لیکن واپس لے لی تو لوگوں نے مجھے تانے دیئے کہ آپ ابتر ہیں محمد بے اولاد ہیں مازاللہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہیں اور اس میں سب سے بڑا نام اگر کسی کا تھا جس نے سب سے پہلے ابتر کا تانہ دیا وہ تھا آس بن ویل جو نبی کو سامنے کہتا تھا ارے یہ دین لے کر آئے ہیں یہ شریعت لے کر آئے ہیں ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ان کا تو کوئی وارث ہی نہیں یہ مر جائیں گے دین ختم ہو جائے گا شریعت ختم ہو جائے گی ان کے قوانین تباہ و برباد ہو جائیں گے کیونکہ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جب اولاد نہیں تو ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب مکہ کا کافر بھی جانتا تھا کہ وارث اصحاب نہیں ہوتے اولاد ہوتی ہے مکہ کا کافر بھی جانتا تھا یہ بے اولاد ہے ماذ اللہ نعوذ باللہ رسول کے سامنے تانے دیتا تھا رسول پریشان ہو گئے پروردگار مجھے تانے دیے جاتے ہے بے اولاد کے جب مجھے بے اولاد کے تانے دیے جا رہے تھے تب اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے فاطمہ آتا کی اور اعلان کیا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا اکل کاؤسر فصل لرب کاؤنہر انا شان اکا ہو بہتر میں نے تمہیں فاطمہ آتا کی اچھا عجیب عظیم شخصیت ہے بی بی سلام اللہ 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 نے کیا فرمایا میں نے تمہیں کوسر آتا کیا یعنی فاطمہ آتا کی اور دوسری آیت فوراں کہہ رہی فصل لے بس نماز پڑھئے فاطمہ مل گئی فاطمہ آتا کر دیا میں نے اب نماز پڑھو کس سے کہہ رہا ہے پروردگار غور کیا آپ نے کس سے کہہ رہا ہے اپنے اس حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جس سے کبھی پروردگار نے کہا تھا اے میرے حبیب راتوں کو کم جاگا کرو اے میرے حبیب عبادتیں کم کیا کرو اے میرے حبیب راتوں کو کم جاگا کرو مسلح پہ کم کھڑے ہوا کرو تمہارے پیروں میں ورام آجاتا ہے مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پیروں میں ورام آئے راتوں کو کم جاگو عبادتیں کم کرو نماز کم پڑھو نہ جانے کتنی عظمت والی ہے بیبی سیدہ کہ جب فاطمہ آتا کی تو کہا میرے حبیب نماز پڑھو عبادتوں میں اضافہ کرو نماز پڑھو فصل نماز پڑھو لرب اپنے رب کے لئے ونہر اور قربانی بھی دو کیونکہ میں نے فاطمہ جیسی رحمت تمہارے گھر میں نازل کی ہے فاطمہ جیسی نعمت میں نے تمہیں دی ہے لہذا عبادتوں میں اضافہ کرو اور اس کے آت فرمایا اِنَّا شَانِ اَكَ هُوَ الْعَبْتَر اے میرے حضب عبیب لوگ کہتے ہیں آپ افتر ہے ماز اللہ آپ ماز اللہ بے اولاد ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ اِنَّا شَانِ اَكَ هُوَ الْعَبْتَر جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے تانے دیتے تھے مکہ کے تعفر کہ ماز اللہ یہ ابتر ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے وہ خود ابتر ہے اب آپ دیکھئے تاریخ میں رسول کا دشمن کون کون ہے جو جو رسول کا دشمن نظر آئے گا وہ بے اولاد ہوگا پڑھئے تاریخ سب سے پہلے ہی تانہ دیتا تھا آس بن ویل آس بن ویل ابتر کہتا تھا اور اس کا بیٹا تاریخ میں موجود ہے عمر بن آس توجہ نہیں کی آپ نے قرآن کہہ رہا ہے نبی کا دشمن بے اولاد ہے اور آس بن ویل کی اولاد موجود اب الہہب نبی کا دشمن تھا تاریخ میں اس کی بھی اولاد ہے اب اجہل نبی کا دشمن تھا تاریخ میں اس کی بھی اولاد ہے اور چودہ سو سال سے لے کر یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک نبی کے دشمن ہمیں ایسے نظر آ جاتے ہے کہ جو ہوتے بھی نبی کے دشمن ہیں لیکن ان کی اولادیں بھی موجود ہوتی ہیں عجیب بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے دشمن بے اولاد اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ نبی کے دشمن وں جنہیں لوگوں میں سے اللہ نے چل لیا ہے اور قرآن کا وارث بنایا ہے تو وہی بتائیں گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے قرآن کہہ رہا نبی کے دشمن بے اولاد تاریخ کے نبی دشمن کی اولاد تھی جب ہم نے قرآن کے وارث اپنے دسوے امام سے پوچھا دشمنوں کی اولاد موجود تھی مولانے کہ قرآن کل بھی سچا تھا قرآن آج بھی سچا ہے قرآن قیامت تک سچا رہے گا کہ پھر معاملہ کیا ہے امام نے فرمائے معاملہ صرف اتنا سا ہے نبی کے دشمن وں کی اولاد ہوتی کسی اور کی ہے کہلاتی کسی اور علی کی بار شاہ ہے علی اس میں علی علی مولا علی مولا شاہ علی قرآن جھوٹ نہیں بولتا قرآن نے کہ دیا نبی کا دشمن ابتر ہے تو ہے اب میں کہا تک آپ کو نبی کے دشمن گنا آتا پھر ہوں نبی نہیں فرمایا تھا نا غدیر کے میدان میں اے علی بلکہ جب مولا علی کو ہاتھ میں دیا تھا تین دن کمر میں تب ہی فرما دیا تھا اے علی تیرہ دشمن میرا دشمن ہے میرا دشمن تیرہ دشمن ہے تو صرف نبی کا دشمن بے اولاد نہیں ہوگا علی کا دشمن بھی بے اولاد ہوگا زہرہ کا دشمن بھی رسول کا دشمن حسنین کا دشمن بھی رسول کا دشمن علی کا دشمن بھی رسول کا دشمن تو جہاں جہاں بھی رسول کے دشمن نظر آئے سمجھ لیے نہ ہوتے کسی اور کہیں کہلاتے کسی اور کہیں نہیں اس کا تاریخ تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو اس کی اور ایک دلیل ملے گی کہ میرے مولا نے صحیح فرمایا تھا دربار شام میں جب سور کوسر کے وارث بن کر امام حسن داخل ہوئے تھے تو اسی آس بن ویل کے بیٹے عمر بن آس نے امام کی شان میں گستاخی کی تھی جیسی تُو ہے کون کہ میں آس ہوں کس کا بیٹا ہے کہ آس بن ویل کے بیٹا جو میرے نانا کو اب تر کے تانے دیا کرتا تھا اسی آس بن ویل کے بیٹا ہوں کہ تُو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ بے اولاد تھا جب تیرا باپ بے اولاد تھا تو تُو کہاں سے آگیا سلوات پڑھے برمحمد وآل محمد سورہ کوسر کا وارث بول دا ہے نا تو اب رسول کے دشمن کو خاموش ہونا پڑے گا دشمن کو خاموش ہونا پڑا خاموش ہو گیا کہا جب تیرا باپ ہی بے اولاد تھا تو تُو کہاں سے آیا امام آگے بڑھے پھر کسی نے شان میں گستاخی کی امام نے پھر پیچھا بڑھ دیکھا تُو میری شان میں گستاخی کر رہا ہے تُو تو وہ ہے جسے اپنا بات کہتا ہے وہ خود تجھ سے تین برہ چھوٹا ہے تُو اپنے اپنے آباو اجداد کے قصیدے پڑھنا تاکہ آج حسن ماذا اللہ نعوذ باللہ یہاں سے مایوس ہو کر رسوا ہو کر ماذا اللہ یہاں سے واپس جائیں جیسے ہی امام حسن نے دربار میں قدم رکھا جس حاکم نے یہ پلاننگ کی تھی وہ خود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا امام حسن کو قریب بلایا بٹھایا بٹھانے کے بعد اشارہ کیا درباریوں کو پتا ہے نہ میں نے کیا کہا تھا انہیں آج ماذا اللہ رسوا کر کے بھیجنا ہے یہی ظلیل شام جس کے دربار میں امام حسن لوگ پہنچ پوچھتے امام حسن دربار میں جاتے ہی کیوں تھے دشمن کو اس کی اوقات بھی تو بتانی ہوتی ہے اوقات بتائیں گے کہاں میدان میں آتے تھے تو یہ کبھی میدان میں ٹکتے ہی نہیں تھے اور ان کی حمد نہیں کیے حسن کے گھر میں آ جائے تو امام حسن کو جانا پڑتا تھا کہ اوقات یاد دلاتے رہے پہنچے مولا بیٹھے اس نے اشارہ کیا درباری ایک ایک درباری کھڑا ہونے لگا اور ایک درباری نے کھڑے ہو کے کہا شام والو میرے باپ کو جانتے ہو سب نے پوچھا کون والا اللہ ہو اکبر کون والا کہا فلا میں فلا کے بیٹھا ہوں لوگوں نے کہا شکل تو ملتی نہیں تم کہتے ہو تو مال لیتا ہوں ہاں بتاؤ کہا میرے باپ کو جانتے ہو اتنی دولت تھی میرے باپ کے پاس اتنی سروت تھی اتنی زمینے تھی اتنی جائدات تھی میرے باپ یہ تھا میرے باپ وہ تھا اپنے اببہ کے سارے فضائل پڑھے اور پڑھ کے وہ بیٹھا پہلا بیٹھا دوسرا کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم نے اپنے اببہ کے فضائل پڑھ لیا میرے باپ کے فضائل سنو اس نے اپنے باپ کے فضائل پڑھے دوسرا بیٹھا تیسرا کھڑا ہو گیا ایک ایک کر کے سارے درباری کھڑے ہوتے رہے اور اپنے اپنے آباؤ اجداد کے قصیدے پڑھتے رہے جب سارے درباری اپنے آباؤ اجداد کے قصیدے پڑھ کے بیٹھ گئے ادھر سورے کوسر کا وارث اپنی جگہ سے بلند ہوا اب بلند ہونے کے بعد درباریوں کی طرح مخاتب نہیں ہوا بلکہ پہنچے زلیل شام کی پاس زلیل شام کے پاس جا کے کہتے ہیں تو دیکھ رہا ہے نا آج تیرے دربار میں تیرے درباریوں نے میرے سامنے اپنے آباؤ اجداد کے فضائل بیان کرے ہیں لیکن سن میں حسن ابن علی آج اپنے باپ کے فضائل پہنے نہیں آیا کیونکہ میرے باپ کی تلوار کی کارڈ سے تو اچھی طرح واقف ہے آج میں اپنے دادا ابو طالب کی فضائل بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرے دادا ابو طالب کے دسترخان کی روتیاں کھا کھا کر ہی تم بڑے ہوئے ہو کہا پھر حسن آئے کس لیے ہو کہ سن آج میں حسن ابن علی اپنی دادی حواس لے کر اپنی ماں فاطمہ تک سب کا کردار علل اعلان بتاتا ہوں تجھ میں ہمت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کانوں میں بتا دے اپنی ماں کا کردار اپنی دادی حواس لے کر اپنی ماں فاطمہ تک سب کا کردار علل اعلان بتا رہا ہوں ہمت ہے تجھ میں تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے یہ کہتا ہے حسن تم نے دیکھا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ درباری ہے میرے آپ مجھ پہ کیوں بھڑک رہے ہیں مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں درباریوں سے کہیے جو کہنا ہے امام حسن مخاطب ہوئے درباریوں کے طرف وہ اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھنے والوں تمہیں معلوم بھی ہے میں کون ہوں میں علی کا بیٹا ہوں کیا صفین کی جنگ بھول گئے میں علی کا فرزند ہوں میں ابو طالب کا پوتا ہوں کیا میرے دادا کا دسترخان بھول گئے میں خدیجہ کا نواسہ ہوں کیا میری نانی کی دولت بھول گئے اس کے بعد فرماتے ہیں میں نبی کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں تم میرے سامنے اپنے آبا و اجداد کے فضائل پڑھنے ہو تم میرے آبا و اجداد کا مقابلہ نہیں میرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں میں چاہوں تو آسمان کو زمین کر دوں اگر میں چاہوں تو شام کو یمن میں بدل دوں میں چاہوں تو یمن کو شام بنا دوں میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں میں چاہوں تو عورت کو مرد بنا دوں اب جیسے ہی قانی محنان رہے میں چاہوں تو شام کو یمن کر دوں یمن کو شام کر دوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں ایک منافق کھڑا ہو گیا جیسے ہی کھڑا ہوا اس نے کہا حسن یہ کیسی باتیں کرتے ہو تمہارے باپ علی بھی یہی کہتے تھے کہ میں یمن کو شام بنا سکتا ہوں شام کو یمن بنا سکتا ہوں اور مرد کو عورت بنا سکتا ہوں عورت کو مرد بنا سکتا ہوں اور آج تم بھی یہی دعویٰ کر رہے ہو امام نے جلال کے عالم میں کہا تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں کے بیچ میں شرم نہیں آتی اللہ اکبر تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں کے بیچ میں شرم نہیں آتی اب جیسے ہی اس نے مشاہدہ کی اپنا جن سے تبدیل امامہ اہرنی بن گیا دیکھا مرد سے عورت بن گیا شرمہ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگی میں جملہ کہوں یہ اٹھا تھا بیٹھ گئی اللہ اکبر اٹھا تھا بیٹھ گئی اب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ہس رہے ہیں بڑی باتیں کرتا تھا یہ تو عورت بن گیا اب یہ شرم کے مارے لوگوں کے درمیان سے نکلی آیا تھا مرد بن کر اب نکلی گئی عورت بن کر جیسے ہی دروازے پہ پہنچی امام نے کہا رک جا تجھے پتا تو چلے تُو نے کس کے سامنے زبان کھولی ہے ابھی یہ تیری سزا دھوری ہے لوگوں نے کہا کیسی سزا کہ ابھی میں نے اسے مرد سے عورت بنایا ہے جو اس کے گھر میں عورت تھی اسے مرد بنا دیا ہے امام نے دعویٰ کیا کیا تھا میں شام کو یمن بنا سکتا ہوں یمن کو شام بنا سکتا ہوں مرد کو عورت بنا سکتا ہوں عورت کو مرد بنا سکتا ہوں تاریخ نے لکھا کہ یہ تھا شام کا عورت تھی یمن کی یمن شام میں تبدین شام یمن میں تبدین شام یمن میں تبدین یمن شام میں تبدین عورت مرد بن گئی مرد عورت بن گیا ارے میں کہاں سکتا ہوں یہ جملے عورت بن گیا مرد بن گئی باہر نکلی امام بھی آگئے دربار سے اب لوگوں نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑے مولا اس نے غلطی کر دی ماف کر دیجئے آپ کریم ابن کریم ہیں آپ تو ماف کرنے والے ہیں آپ کے درستوں نے جانے کتنے لوگ آئے اور مافی لے کر چلے گئے آپ کریم ہیں کرم کر دیجئے ماف کر دیجئے کب تک وہ سزا بھگتا رہے گا امام نے کہا اسے مافی ملے گی لیکن ابھی نہیں ملے گی کہ مولا پھر کب ملے گی کہ اس نے میرے سامنے زبان کھولی ہے نا اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے اسے سزا ملے گی لیکن ابھی اسے ایک بچے کو جنم دینا ہے اسے ایک بچے کو جنم دینا ہے اسے ایک بچے کو جنم دینا ہے لوگوں نے پوچھا مولا بچہ کیسا ہوگا کہ وہ بچہ نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا پوری دنیا میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار حسن سے دشمنی نہ کرنا سلوات پہے بر محمد والم یہ تھے امام حسن جو دشمن کے دربار میں جا کر دشمن کو اسی کے سامنے اسی کے دربار میں زلیل کر کے آتے تھے یہی روب و دب دبات ہو تھا امام حسن کا کہ دشمن تاک میں لگا رہا کی کیسے انہیں راستے سے ہکایا جائے اور گھر میں ہی ان کی ایک زوجہ خدا لانت کرے اس پر اس کے ذریعے زہر دلوا دیا اور اتنا مظلوم امام ہے یہ میرا کہ کائنات کہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے کہ جو ایک مرتبہ گھر سے باہر گیا اور پھر واپس گھر میں آ گیا ہو واہی جنازہ جب یہ جنازہ گھر سے باہر گیا تھا تو سفید کپڑے میں سفید کفن میں لیکن جب جنازہ گھر کے اندر آیا تو کفن سرخ ہو گیا تھا زینب نے دیکھا بھئیہ حسین میرے بھائی حسن کا کیا حال ہے کہ میری بہنا امت نے میرے بھائی کو نانہ کے پہلوں میں دفن ہونے نہ دیا تیروں کی ایسی پارش ہوئی کہ میرے بھئیہ کا کفن سرخ ہو گیا عجر کمیل زہرہ یہ تو زینب کا مقدر ہے کہ جس نے ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا ہے عزدارو حسن کے جنازے پر تیر لگے حسین کا جنازہ تیروں پر مولک تھا لیکن عزدارو جب بھی تیر کا لفظ ہم سنتے ہیں نہ ذہن میں پہلا نام حسن کہاتا ہے نہ ذہن میں پہلا نام حسین کہاتا ہے جب بھی چھے مہینے کا سغر یاد آجاتا ہے عجر کمیل ایسا کیوں کہ چھے مہینے کا سن لیکن علیہ سغر تیر کے نام پہ ہمیں کیوں یاد آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو تیر اسغر کے گلے پہ چلا تھا وہ تیر کوئی معمولی نہیں تھا تیر سے شعبہ تھا اور ایسا تیر تھا کہ عرب کے لوگوں نے اس تیر کو انسانوں پر چلانے کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ عرب کے لوگوں نے اس تیر کو بنایا تھا بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے اور قسم کھائی تھی چاہے کتنی بڑی جنگ ہو جائے ہم یہ تیر کسی انسان پر نہیں چلائیں گے یہ تیر صرف جانوروں کو مارنے کے لیے بنا ہے حائر اسغر کا مقدر جو تیر جانوروں کو مارنے کے لیے تھا وہ اسغر کے گلے پر چلایا گیا تیر سیشوبہ ایسا تیر کہ جب اسغر کے گلے میں لگا ہے نا علی اسغر زبا ہو گئے نہر ہو گئے بی بی رباب نے مسائب پڑھا ام مثل قیون ہر یا علی اسغر اے بیٹا علی اسغر کیا تجھ جیسے بیٹے بھی نہر کیے جاتے ہیں نہیں جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ زبا کیے جاتے ہیں جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے اوٹ وہ نہر کیا جاتا ہے بڑا جانور ہے اسے زبا نہیں کیا جاتا بلکہ ایک کان سے لے دوسرے کان تک چھوڑی چلائی جاتی ہے بی بی نے کہا بیٹا میں نے تو یہی سنا ہے کہ چھوٹے جانور زبا کیے جاتے ہیں بڑے جانور نہر کیے جاتے ہیں ارے میں کیا دیکھ رہی ہوں تیرا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک زخم ہے کیا تجھے سے بیٹے بھی پچے بھی نہر کیے جاتے ہیں عجر حکم الزہرہ بس ایک روایت سن لی جیے اور روتے ہوئے انشاءاللہ گھروں کو جائیں گے ایک روایت بس سن لیے گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ جانے لگا قید ہو کر تو یہ وہ شہید ہے جناب علی ازغر کہ جس کی قبر امام حسین نے اپنی زندگی میں بنائی تھی لیکن لئینوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا تو ایک نیزے کی انی سے اس چھوٹے سے بچے کی لاش کو نکالا گیا اور سر کاٹ کے جدا کر دیا گیا اور چھوٹے سے بدن کو وہی پہ چھوڑ دیا گیا گیا محرم کو جب کافلہ جانے لگا تو بی بی زینب نے دیکھا ساری بی بیا موجود ہے لیکن اصغر کی ماں رباب نظر نہیں آتی جیس بی بی زینب نے دیکھا رباب نظر نہیں آتی اپنے آج کو بی بی نے گرا دیا اوٹ کی پشت اور اس کے بعد رباب کو دھوننے کے لیے جلتے ہوئے خیموں کی جانب پہنے لگی بی بی نے ایک مرتبہ جیسے ہی زیدہ سجاد نے دیکھا کہ پھوپی اممہ جلتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی ہے کہ پھوپی اممہ کیا ہوا کہ بیٹا تمہاری ماں رباب نظر نہیں آ رہی میں رباب کو ڈھوننے جا رہی ہوں عزدار سنیے گا کہ جب زینب رباب کو ڈھونتے کربلا کے میدان میں پہنچی ہے نا گنج شہیدہ کے قریب پہنچی تو زینب نے ایک مرتبہ رباب نے کوئی شہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائی میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور شہ نہ تھی بلکی کسی چھوٹے سے بچے کا بدن تھا جس کے بدن سے سر جدا کر دیا گیا تھا اس چھوٹے سے لاشے کو لے کر رباب نکلی گنج شہیدہ تک پہنچی دیکھا کہ لاشے بکھری ہوئی ہے ایک مرتبہ رباب نے لاشوں سے لاشے ہٹھاتے ہوئے ایک لاش کا انتخاب کیا وہ کسی اور کی لاش نہیں تھی بلکہ اس لاش کے سینے پہ بہت بڑا زخم لگا ہوا تھا ارے نجالے یہ کس کی لاش تھی زینب نے قریب جا کر دیکھا تو یہ اکبر کی لاش تھی جس کے قریب رباب جا کر کھڑی ہو گئی اصغر کا چھوٹا سپدن اپنے ہاتھوں میں لیا لینے کے بعد اکبر کے پہلو میں اصغر کو لٹا دیا اور اکبر کا ہاتھ اصغر کے سینے پہ رکھا ایک جملہ کہا اے میرے اللہ اکبر یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے ہم جا رہے ہیں اصغر کا خیال رکھ لا میرے لال اصغر کو اکیلے سنے کی عادت نہیں اپنے چھوٹے بھائیہ کا خیال رکھ سیاء لم اللذین ظلم ویم خلبی ان خلبون ان للہ و ان الی راجعون رزم بقضائی و تسلیمن لعمر پروردگار جواست محمد وال محمد کا ہمار اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پروردگار جواست محمد وال محمد کا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جواست محمد وال محمد کا جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ہم کی جان مال عزت عبر ناموس کی حفاظت فرما پروردگار جواست محمد وال محمد کا اس فرشازہ کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کا آوان و انصار شمار فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم ماتم حسین ماتم